اے ڈی ایم سٹی وینیت کمار سنگھ تتھا ایس پی سٹی سونم کمار نے منگلوار کو منڈلیہ کاراگار کا روٹین نرکشن کیا جس کے سمبند میں اے ڈی ایم سٹی وینیت کمار سنگھ نے بتایا کہ زلہ جیل کا نرکشن کیا گیا ہے تتھا امر شہید پنڈیت رام پشاد وسمل کے سمادھی اسطحل پر پہنچ کر پسپ ارپت کر شدھانچلی دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ نرکشن میں جیل میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی گئی ہے تتھا نرکشن کے دوران قیدیوں سے بھی بات کی گئی ہے وہیں اس سمبند میں ایس پی سٹی سونم کمار نے بتایا کہ جیل میں کل دو ہزار تین سو تیر سٹھ قیدی ہیں جن میں دو ہزار ایک سو تیس پورس تتھا ایک سو بارہ محلہ قیدی ہیں تتھا ایک پاکستانی قیدی بھی ہے انہوں نے کہا کہ نرکشن کے دوران محلہ قیدیوں سے بات کی گئی ہے تتھا محلہ قیدیوں کے ساتھ رہ رہے بچوں کے سکول کا نرکشن کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جیل میں ایک محلہ قیدی بچوں کو پڑھاتی ہے اس دوران کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی گئی اس سمبند میں گرکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے ایڈیم سٹی وینیت کمار سنگھ تتھا ایس پی سٹی سونم کمار نے کہا ڈیوٹ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہم میں آج میرے اور اس پی سیٹی سر کے دورہ جیل کا نیرکشن کیا گیا ہے اور جیل کی نیرکشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر پندیت رام پرساد بسمیل جی جو ہمارے مہاں سو تندستہ سے نانی رہے ان کی سمادھی اصطل اور ان کے پانسی کے پابیتر اصطل کا بھی درشن کیا گیا ہم لوگوں کے دورہ ہم transfusan کے پانس 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 پڑی گیا ہے نہیں ہمیں اس ننے کے دورہ پانس 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 پر کرے ہیں بہتر کسی دورہ بھی کسی کرنے کے پاس کوئی سمجھ سے حواطب نہیں کری گیا ہمیں ساری دورہ سہیں سید پانس 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 پر جیل میں کل 265 ہے اور اس میں سے 2100 پروش ایک سو بارہ مہلا اور انویس میں ایک سو تے ہی سا ویدیشی میں ایک پاکستانی کیدی ہے ہاں پر سب کا نرکشن کیا گیا دیکھا گیا کیا براستہ ہے اس کے تک جو مہلا جو اہاں پر ہیں کیدی ان سے بات کیا گیا جو بچے ان کا سکول کا نرکشن بھی کیا گیا اندر یہ کیدی ہی ان کو پڑھاتی ہیں اور کافی براستہیں صحیح ملی ہیں اور نردیشت کیا گیا ہے ایڈی ایم صاحب دورہ بھی میرے دورہ بھی کیسی طرح سے براستہ کو میٹن دے کے رکھا ہے